موسیقی نمسکار صوبہ بولے گا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عریش عزر آپ کے ساتھ اور آج صوبہ بولے گا میں ہم بات کریں گے داگ اچھے ہیں موسیقی تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ داگ اچھے ہیں تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں صوبہ میں سردی کے موسم میں یوپی کی پولٹکس گرم ہو گئی ہے دراصل اتر پردیش کی یوگی سرکار مزفر نگر دنگو کے آروپی بی جے پی نیتاؤں کے خلاف درج کیس واپس لینے کا فیصلہ لیا ہے جس کے بعد اتر پردیش میں سیاسی گھماسان اب شروع ہو گیا ہے اتر پردیش کی سیاست کا دستور ہی نرالہ ہے ستہ میں سرکار آتے ہی نیتاؤں پر لگتے ہیں مقدموں کی واپسی ہونے لگ جاتی ہے پھر چاہے سرکار کسی بھی سیاسی دل کی کیوں نہ رہی ہو بسپا سے لے کر سپا تک اور سپا سے لے کر بی جے پی بھی اسی راہ پر چل رہی ہے سال دوہزار بارہ سے لے کر دوہزار بیس تک کا سفر ہو چکا ہے لیکن سیاست میں مقدمے درج ہونے اور واپس لینے کا کھیل پرانا ہے اکثر چناؤں کے دوران سیاسی دلوں کو کارکرتاؤں اور نیتاؤں پر درج مقدموں کو واپس لینے کی یاد آتی ہے لیکن یوپی میں بی جے پی سرکار تھوڑا الگ رنگ دکھا رہی ہے یوپی کا مزفر نگر ایک بار پھر سرکیوں میں بنا ہوا ہے کیونکہ دنگوں کو لے کر اتر پردیش سرکار نے اہم فیصلہ لیا ہے جس کو لے کر سیاست بھی گرمانے لگی ہے سرکاری وکیل نے کورٹ میں عرضی دے کر وی جے پی ویدھائی کو سوریش رانا سنگیت سوم اور کپل دیو اگروال کے خلاف کیس واپس لینے کی اپیل کی ہے کیونکہ سرکار کیس فیصلے نے یوپی کے سیاسی پارے کو ایک بار پھر چڑھا دیا ہے اب مایواتی نے بی ایس پی پر درج مقدمے بھی واپس لینے کی مانگ کی ہے بی ایس پی ادھاکش مایواتی نے شکرووار کو ٹویٹ کر کے کہا کہ یوپی میں بی جے پی کے لوگوں کے اوپر راجنیتک دویش کی بھابنہ سے درج مقدمے واپس ہونے کے ساتھ ہی سبھی ویپکشی پارٹیوں کے لوگوں پر بھی ایسے مقدمے درج بھی ضرور واپس ہونے چاہیے بی ایس پی کی یہ مانگ ہے بی ایس پی نے جہاں بی جے پی پر حملہ بولا تو ماملے میں نائی ایم ایم نے بی جے پی پر پلٹوار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اویسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ 2017 میں اتر پردیش کے مکہ منتری نے خود ان کے خلاف درج کئی مقدموں کو واپس لے لیا تھا اب وہ ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جب سرکار ہی اپرادیوں کی ہو تو سب سے پہلے انکاؤنٹر انصاف کا ہوتا ہے بتا دے کہ ساتھ ستمبر 2013 میں ننگڑا مندار میں مہا پنچایت ہوئی تھی یہ مہا پنچایت مزفر نگر میں سچن اور گورف کی ہتیا کے بعد بلائی گئی تھی آروپ ہے کہ اس مہا پنچایت کے بعد مزفر نگر میں دنگا بڑھت گیا تھا مزفر نگر دنگوں میں قریب 65 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور 40,000 سے زیادہ لوگ دنگوں کے قارن وزتھاپیت ہوئے تھے اس ماملے میں کیابنٹ مندری سوریش نانا، ویدھایک، سنگیت سوم اور کپل دیو اگروال کے اس خلاف مارک ملا درچ کیا گیا تھا ان تینوں نیتاؤں پر بھڑکاؤ بھاشن، دھارہ 144 کا اول لنگن، آگزینی اور توڑ فور کی دھارائیں لگائی گئی تھی ایسا نہیں ہے مقدمے ویپسی کا دور نیا ہے آزم خان سے لے کر نصیم الدین صدقی تک اور دوسرے بڑے دلوں کے نیتاؤں کے مقدمے بھی واپس ہوئے ہیں ہمام میں سب ہی ننگے ہیں کیونکہ داغ اچھے ہیں سپیشل دیسک کے نیوز انڈیا تو داغ اچھے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو پوری ریپورٹ دکھائی کس طرح سے داغی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں تمام پارٹیوں کو اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ بی جے پی ایسا کر رہی یہ تمام پارٹیوں نے ایسا کیا ہے یو پی میں سیاسی پارا چڑ گیا ہے مائی وطی نے زبانی تیر داغنے شروع کر دی ہیں اکھلی شادو بھی نے بھی زبانی تیر جو ہے وہ داغ گیا سو دو دونویسی نے بھی اس پر جم کر کھیلا ہے لیکن اس بیچ ایک طرف ٹویٹر وارڈ دیکھنے کو مل رہی ہے دوسری طرف یو پی کی سیاست بھی گرما گئی ہے بی جے پی نیتاؤں پر درج مقدمے واپس ہوں گے دنگے میں کیس واپسی پر سیاست اب زوروں پر ہے میں چاہوں گا کہ آج کے اس مدے پر آج کے اس مسئلے پر آپ اپنی رائے رکھئے نمبرز لگاتار فلیش ہو رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں جو تمام پارٹیاں جو اس طرح کے فیصلے لیتی ہیں جب انہیں داغی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں انہی نے تاؤں پر جن پر مقدمے درج ہوتے ہیں ان سے مقدمے واپس جو ہے یہ تمام پارٹیاں لینے لگ جاتی ہیں فیلال میں چاہوں گا کہ اس مدے کو لے کر جو صوبہ بولے گا میں آج ہم جس پر بات کر رہے ہیں اس کو لے کر آپ اپنی بات رکھئے تو اتر پردیش کی سیاست کا دستور نرالہ ہے آپہ خوبی جانتے ہیں سطح میں سرکار آتے ہیں انہیتاو پلت مقدموں کی واپسی ہونے لگتی ہے اور پھر چاہے سرکار کسی بھی دل کی کیوں نہ ہو بسپا سے لے کر سماجوادی پارٹی تک اور سماجوادی پارٹی سے لے کر بی جے پی بھی اسی راہ پر اب چل رہی ہے سال دوہزار بارہ سے لے کر دوہزار بیس تک کا سفر ہو چکا ہے لیکن سیاست میں مقدمے درج ہونے اور واپس ہونے کا کھیل بہت پرانا ہے اور یہ کھیل جم کر کھیلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت امران ترکی بی جے پی نیتا ہیں سمبل سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امران ترکی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے اور ہمارے ساتھ گورف جین سماجوادی پارٹی نیتا بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑیں گے گورف جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے گورف جی کیا مجھے پارے آپ ٹھیک ہے تو شاید ان سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ بھی جڑیں گے ان سے بھی ہم سوال لیں گے فیلال نمبرز لگاتار فلیش ہو رہے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں امران ترکی سب سے پہلے ان کے پاس جی امران ترکی جی یہ جو کھیل داگیوں کا داگ اچھے ہیں جس کو بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں یہ کھیل بہت پرانا ہے بسپا نے کھیلا سماجبادی پارٹی نے کھیلا اب آپ بھی اسی راہ پہ چل گئے اب آپ کو بھی داگی سب اچھے لگ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی دیکھئے کچھ نئے داگ کچھ پرانے ہیں دیش داور یہ سب دکھانے ہیں دیکھنا یہ ہے پھوکیں گی بجلیاں کب تک شاکھ در شاکھ آشیانے ہیں ہماری پارٹیوں میں اور ان پارٹیوں میں بہت بڑا زمین آسمان کا فرض ہے ان کی جب سرکار بنتی تھی تو ہمارے مطر میڈیا کے بھائی خود یہ کہتے تھے مکہ منتری جی سے جو بھی مکہ منتری رہے ہیں چاہے وہ ملائم سندھی رہے ہوں یا ان کے اور بیٹے رہے ہیں ان سے کہا کہ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ سپا کی سرکار آئی تو گنڈوں کی سرکار آگئی لیکن ہماری جب سے سرکار آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی بھید بھاو کے اوپر نہیں چلتی ہماری سرکار اور ان گنڈوں کو جو انہوں نے ہماری جنتہ کے ہمارے پردیش کی جنتہ کو پریشان کیا ٹوٹ مار کی اور جس طرح سے بھی روڈ ہول ڈکیتیاں بادماشیاں قتل عام کیا انہوں نے ہمارے مکہ منتری جی نے ہماری سرکار نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ان کو اس لائق نہیں چھوڑا اس سے کہ وہ دوبارہ جیل سے آگے پھر ہماری بھولی بھالی جنتہ کو پریشان کر سکیں ان کا قتل عام کر سکیں ان کو لوٹ مار کر سکیں ان کی زمینوں پر قبضے کر سکیں تو ہماری سرکار بینہ بھید بھاہو کے کام کرتی ہے اور سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا وشواس کے اوپر کام کر رہی ہے ہماری سرکار اماندار سرکار ہے ہمارے پردان منتری بھی اماندار ہمارے مکہ منتری بھی اماندار تمام تعریفیں کر رہے ہیں مان لیجئے کوئی اپرادی اس پر تمام مقدمے چل رہے ہیں اور وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے پھر آپ مقدمے واپس لے لیں گے ہماری پارٹی میں ایسا کوئی اپرادی نہیں ہے جس پر مقدمے چل رہے ہوں وہ ایک علیدہ چیز ہے کہ اس پر دویج بھاونہ سے سب کا کی سرکار نے پچھلی سرکاروں نے مقدمے لگائے ہوں ہماری سرکار میں کوئی اپرادی نہیں ہے اپرادی پچھلی سرکاروں نے ہمارے لوگوں کو بنانے کی کوشش کی ہے لیکن جب ہماری سرکار سرکار کو ساڑھے تین چار سال ہو چکے ہیں چلتے ہوئے اب اس میں جو کوٹ نے یا جس طرح سے بھی وہ فیصلے لے رہے ہیں جب ان پر نردوش ثابت ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی بھی آدمی غلط نہیں ہے امران ترکی کی بات پر اب ان کی بات کے لئے کیا جواب انہیں دیا جائے شاید یہ بھول گئے ہیں شاید انہیں کلدیب سنگر ویدہیک جی کو بارے میں یہ بھول گئے شاید یہ لگاتار دھوکو نیتی کے نام پر جس طرح کا جلم پورے پردیش میں انہیں لوگ کر رہے ہیں ان کا اس طرح دھیان نہیں ہے ایک تانہ شاہی ماحول اتر پردیش کے اندر آج کھڑا ہوا ہے ایک گنڈا تطو آج اتر پردیش کے اندر حاوی ہے رشوت خوری کا بجار گرم ہے اور صرف اور صرف اس طرح کے مدی انہیں لوگ اس لئے اٹھانا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح کا بگڑاوہ سروپ انہوں نے جاری کیا اور مجھولا بیپاری آج تک اسے نہیں سمجھ پا وہاں تک بیپاری کا دھیان جائے آج کسانوں کو برباد کرنے کے لئے جس طرح کے کالے قانون انہوں نے لاغو کر دیا ہے تھوک دیا ہے دیش کے اوپر اس طرح سے لوگوں کا دھیان اٹھانے کے لئے اس طرح کی سادی سے اس طرح کے بیان یہ لوگ دیتے رہتے ہیں لیکن جنتہ ان کی باتوں میں اب نہیں آنے والی جنتہ سمجھ چکی ہے کہ اس سرکار کے دن اب پورے ہو چلے اور آنے والے سمجھ میں جنتہ انہیں ان کی بتا دے گی ان کا معاملہ کی طرح سے آج دھرہ دل پر آ جو چندر پرکاش کورکشیتر سیز بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ ہے چندر پرکاش جی اپنی بات کو رکھیں میں یہ کھنک کہا ہوں کہ جب سناو ہوئا تھا تب مائیوٹی کہا تھا کی چڑھ گنڈن کی چھاتی پہ اور مور لگاؤ ہاتھی پہ یہ سماجواتی پارٹی کیلئے انہوں نے اسے نعرے کا اپیوگ کیا تھا میں آپ کے چینل کے مادم سے اس مدے کے ساتھ آج ایک بات اور کہی راکیش ٹکیٹ جی نے کہ برامنوں نے مندروں میں بہت پیسہ کمار رکھا ہے یہاں ننگر کیوں نہیں لگاتے اگر آپ کے بسکار نہیں ہیں ارے چندر پرکاش جی آج ہم داگیوں کی بات کر رہے ہیں جن پہ جن پہ جو ہے پارٹیاں وہ قدمے واپس لے رہی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنی ٹپڑی رکھیں اس پر اپنی بات رکھیں آپ مجھے فرما رہے ہیں سر مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دھرنے کے اوپر یہ ٹکیت صاحب بابا ٹکیت کی سندان یہ برامنوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں وہ بھی تو نندنی ہے نا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چندر پرکاش جی بہت بار شکریہ ہم سے جھننے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے تو صاف طور پر نمبرز بھی لگاتار فلیش ہونے ہیں آپ سب سے پہلے تو کال کریے اپنی بات رکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ میں تعرف ایک بار پھر سے کرا دوں عمران ترکی صاحب ہمارے ساتھ ہیں گورف جین سماجبادی پارٹی نیتا مزفر نگر سماجبادی پارٹی گورف جین کچھ کہنا چاہتے ہیں گورف جین جلدی سب نے بات کو رکھیں دیکھیں یہ جو مقدمے واپس کرانے کا ماملہ ہے ان اس دوران میں جو گرپڑ ہوئی جو جس طرح کا جھگڑا ہوا وہ بہت دربھاگیا پونہ تھا اور جو لوگ اس جھگڑے کو کرانے کے لیے ذمہ دار تھے مقدمے لگے را سکار لگی اور انہیں اپنے اس کرکتے کے لیے جیل جانا پڑا آج وہی لوگ جنگتہ کے دوارہ دیئے گے بہومت کا آج درکیو کرنے کام کرے اگر اول ان سے مقدمے واپس ہونے نہیں چاہیے اس میں تو جاج ہونی چاہیے کون لوگ اس میں دوسری اور یہ لوگ اس میں جیل جائیں سجا کاتے پارٹی میں ایسے فیسنل لیے گئے ایسا نہیں کہ سماجبادی پارٹی سے چھوٹی ہے سماجبادی سرکار کے سمیے میں بھی مقدمے واپس لیے گئے یہ بھی کسی سے چھپانی گلمبی چوری فیرست ہے اگر یہ لوگ مقدمے واپس لینا چاہتے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بھروسہ نہیں رکھتے بھروسہ نہیں ہے جواب دیں جواب لے لیتے میں چاہوں گا پورا بھروسہ ہے اور ہمیں ایمانداری کے ساتھ جو ہمیں چھوڑ رہی ہے ہمارے جو مقدمے ہماری پچھلی سرکار نے لگائے جو ہمارے بھائی برابر میں بول رہے بھروسہ ہونا چاہیے نا سیر اگر جھوٹے مقدمے ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گھبرانی کی ضرورت کیا ہے آپ کو دیکھ یہ سچ کیا جھوٹ کیا آپ تیہ کریں گے کیا یہ کون تیہ کرے یہ کون تیہ کرے گا تیہ کرے گا کس بات بہنم جی آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ کو کس بات بہنم سر جن تاکے بہومت دورپیو کرتے ہوئے مغد میں واپس لینا چاہتے ہیں نیردوش ہوگے چھوڑ دے گی کس بات سے ڈرتے مغد میں واپس لینا چاہتے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہمارے جب نیردوش ہمارے نیردوش لوگ کو پسایا گیا آیا اور یہ دیکھ لیا جو کون نیردوش لوگ جو جس پارٹی نے پسایا تھا آج وہ سناکھوں کے ہمارا مکھے بندر بیمان بھارا کوئی دویش باگروں سے کام نہیں گئے محول آپ کی بات سناکھ لوگ نے خدا کیا تھا جو گردوش بیمان ستا پیدا کی تھی پارٹی اکرام جی اپنی بات کو رکھے جلدی سے نمشکار بولیے بولیے سر یہ تو سب سے زیادہ پارٹی میں اگر کہیں جی سب سے زیادہ کریکٹ نیتا آئے ہیں مگر اس کی شروعات ملائن سنگی یادوں میں سب سے پہلے ناکیت کی تھی آرجون سنگی جب مکمنتی مدی پردیس کے ان پہ پھولن دیوی کو پہلے ٹارگٹ کیا اس کے بعد سارے نیتاؤں نے سبھی پارٹیوں نے بدماشوں کو لاکر ٹکٹ دینا شروع کر دیا اور اس بدماشی کی ہون میں ایسا لگ گیا کہ سارا دیس اب بدماشوں کو ہی سب سے بڑی پرات مستہ دیتا سب سے اندر یہ کہتی تھی اچھی شوی کے نیت آئیں گے سما سدھ گا مگر اچھی شوی کے نہیں اچھے بدماش آئیں گے تب دیس سدھ گا اُس پر بھاڑپا چلنے لگی سابتہ چلنے لگی بھاڑپا چلنے لگی سبھی پاڑی اچھے ایماندار اور گریب پر دیس لیٹر نہیں آئیں گے جب تک یہ دیس نہیں سن رہا اکرم کا کہنا ہے کہ اچھے بدماش آئیں گے سطح پا آئیں گے اگر میں جتنا سمجھ پایا اکرم فیلال بہت 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 شکریہ امران ترکی ایک درشک کا سوال ہے ایسے تو تمام پارٹیاں کہتی ہیں کہ افراد ختم کر دیں گے جرس و خار پکیں گے بدماش کو بار کر دیں گے میں آؤں گا گورف جن آپ کے گورف جن تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو جائی تاکہ میں چاہوں گا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ صوبہ بولے گا اس میں درشک بھی سوال پوچھتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کا بھی سوال لیا جائے امران ترکی جی تمام پارٹیوں بی جے پی نے بھی کہا تھا بھئی بدماش دکھا دیں گے اپراد ختم ہو جائے دنیا بھر کی بات تمام پارٹیوں کے بڑے بڑے نیتہ کرتے لیکن امران ترکی صاحب جب چناو آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چاہے انہوں پہ بھی چلا جائے تو داگیوں سے مقدم مقدم واپس لیے جا رہے سر یہ تمام پارٹیاں کرتی لیکن موجودہ وقت میں ستح میں تو میرا سوال ہے کہ آپ کی لگمانی پیوشش کی ہمارے اوپر تو آپ نے لگمانی بات کی سنجھے آپ کون کون سی ویڈیو جاری یا بتاؤ پہلے سی داگی یا لیڈی وہ چل رہے وہ بتاؤ ہمارے چند یاد مکر رہے ہمارے تو ایماندال ہوگے ہمارے مکہ منتری بھی فقیر ہے ہمارے ہمارے سی ہمارے بھی اپرادی جنٹا پارٹی کا چونہ اوڑ لے گا وہ گنگا آگیا اس کا پرادی جنٹا پارٹی میں جو آتا سی مکر سی سی کروگے کسی اگر دیش میں بٹوارا کروگے دیش کا ماہول خراب کروگے ہمارے ساتھ ہے کچھ درشق اس بیچ ان کی بات سن لیتے امیش جن اس وقت میرٹ سے ہمارے ساتھ ہے امیش جن جی اپنی بات کو رکھے نمسکار بولیے ہمارے دیش میں جو ہیں ہم میں بولی امیش جن ساتھ جلدی سے بولی ہمارے دیش میں جو پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کے داگ بھی اچھے ہوتے ہیں اتنے بڑے نیتہ ہوتے ہیں ان پر ان کے داگ لگتے ہیں اور اس وقت جو نیتہ ہوتے ہیں ان کا کوئی مورل نہیں ہوتا ہے جن پارٹی کی سرکار ہوتی ہے اس میں وہ چل جاتے ہیں امیش جان ساب بہت شکریہ ہمارے ساتھ جن لیے ایک اور درشک اس بیچ ہمارے ساتھ ہیں منو جی اپنی بات کو رکھ جائے بھارت مات کی جائے بھولیے میں گھو پور سانی کو مجاب نگر کے دنگے کیوں شروع ہوئے پہلے یہ پوچھئے نا ان لوگ سے جواب کیا سرکھا گیا کیوں جات کی بڑکی کو چھڑا گیا مسلمانوں کے پارے ہندو وں کی بڑکی کو چھڑے ہیں ہندو وں نے ہاتھوں میں چھوڑیا پان رکھی ہیں جواب نہیں دیں گے ہم لوگ یہ بتائیے نا ان کو آری سجھ کو آئیے گوھر جو بیٹھے ہیں آپ کے سپا والے لیکن لیکن منو جین صاحب یہ بھی تو سوچ ہے آپ کہ دیش کی نیا پالکہ ہے اس پہ آپ کو بھروسا نہیں ہے کیا اگر کسی نے غلط کیا ہے تو انصاف کرنے کے لیے ہم جاتا جو جرم ہے crime ہے اس کے لیے راج کمار رکھنے اس بیچ ہمار ساتھ ایک درشا راج کمار جی اپنی بات کو رکھیں سر جی سی سی پارٹیاں جو ہے یہ ہی کریں گے اپنے اپنے مقدمے واپس لے لیں جی جنتا کا مقدمے کیوں نہیں واپس ہو رہا ہلو سی پارٹیاں ہیں جنتا کیوں پیسی جا رہی ہے جنتا کے مقدمے واپس کیوں نہیں ہو رہے ہیں جب اپریادیوں کے نیتاؤں کے مقدمے واپس لیے جا سکتے ہیں تو آکر جنتا کے اوپر جو مقدمے درج ہیں لوگوں کے اوپر وہ واپس کیوں نہیں ہوتے ہیں بڑی بات انہی نے بھی کہی ہے لیکن اس بیچ جو درشک ہمارے ساتھ جن رہے ہیں راج نوڈہ سے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے راج اپنی بات کو رکھیں جی راج جی بولیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کہنا یہ چاہیں گے سر اس سمیں تو سب سے بڑی جو پارٹی ہے بھارتی جن رہے ہیں اور کسان لوگ کی سب سے بڑی مسیحہ کے روپ میں اُگ گئی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ بھارتی جن رہے ہیں گنڈے ہیں سنگر ساتھ لے کے اور تمام سارے لوگ ایسے ایسے گنڈے اس کے اندر بھار گئے ہیں کہ یہ لڑکیوں کا کس نوڈ کر لیں لڑکیوں کے ساتھ ریک کر لیں تو گنڈے تبھارتی جنٹہ پارٹی میں آگئے ہیں چکڑ نمبر کانگریس میں آگئے ہیں چوتے نمبر پر بی ایس پی میں بھی آگئے ہیں کماج بادی میں اس سے زیادہ اب ان میں اس کی ایک ریس ہونی چاہیے کس سے زیادہ گنڈے ہیں اور سب سے زیادہ پمجدار لوگ ہیں مگر اس کی شروعات پہلے ملائم تنگ نہیں تھی اور کانگریس میں تھی اس کے بعد ہی پولند بھی کتنی بڑی کریم دن تھی اس کو بھی لائکر لوگوں نے دکھا دیا بار دیکھئیے راج بہت شکریہ آباز ساتھ جنڈنے کے لیے درشک نوڈہ سجلو تھے ان کا کہنا تھا تمام پارٹیوں کے اندر جو ہیں پرادی چھوی والے لوگ ہیں اور اس چیز کی بھی ایک طرح ریس ہونی چاہیے کس پارٹی میں کتنے زیادہ پرادی ہیں جس کو لے کر لیس بھی سامنے آتی رہتی ہے میرا سوال یہ جو سوال ہے جو تمام جب بھی سیدھی سی بات مقدمے واپس لینے میں مانتا ہوں کہ سماج بات میں بھی ہوا بس پارٹی یہ کرتی ہے لیکن آپ ستہ میں آئے آپ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں بڑی بات امیدیں آپ سے زیادہ ہیں تو سوال بھی آپ سے زیادہ پوچھے جائیں یہ چیز بلکل صاف ہونی چاہیے کہ جو سبتہ میں ہوگا اسی سے سوال کی جائیں گے اور سوالوں کا جواب دینا ہوگا اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں امران ترکی صاحب میرا کہنا ہے کہ مقدمے واپس لینے کیونے پڑھ رہی ہے کیا آپ کو دیش کی نیائے پالکہ پر بھروسہ نہیں ہے دیکھ ہمیں دیش کی دویش بھاونا سے لگائے گئے ہیں وہ سپتہ سرکار میں لگائے گئے ہیں اور اس لئے لگائے گئے کہ یہ بھاچ لگائے کتنے مقدمے ہمارے دو پردستی لگائے جو مقدمے ہمارے اوپر لگائے ہمارے نیتاؤں کے اوپر لگائے ہمارے کارے کرتا اوپر لگائے وہ سارے ہی دویش بھاونا اسے لگائے اور دویش بھاونا اس لیے کہ یہ بھاچ پا کے لوگ ہیں ہم نے کسی سفا کے کانگریز کے لیڈر کے سلاف لگائے ہماری چار سال کی سرکار ہوئے بتائیے کس کے خلاف لگائے ہم نے جو جو جنتا نے فائر کرائیے جو جنتا نے وہ کرائیے وہ نیتا ان کے خود ایمان اس میں جا رہا ہے بے ایمان ایسا جنتا کو جھین نہ پڑ پتہ کیجئے یہاں پر آ کر اگر یہ لوگ اتنے ساتھ سترے اور کلین چٹی اپنے آپ کو دینے والے میں روکنا چاہوں گا گورو جن صاحب ایک اس بیچ ہمارے ساتھ پرنس لینن ہائی کورٹ کے عدی وقت ہے اس پرنس لین لین صاحب اپنی بات کو رکھ جی دیکھیں یہ جو مقدم واپسی کی پرکریا ہے اس کو سرکار کے دورہ بہت سو سمجھ کر ہی اس معاملے میں قدم آگے بڑھایا جاتا ہے اور جہاں تک ہوتا ہے کہ ان معاملوں میں سرکار کے دورہ قدم اٹھائے جاتے ہیں جہاں پر جھوٹے آدھار آدھار پر کسی گیتی کو جھوٹے مقدموں میں آروپی بنا دیا گیا اور اس کی پتراولی کا اوچھت دھم سے کرنے کے پشتاتی سرکار کے دورہ ایسا نرنہ لیا جانا ایک نیائے پریئے قدم ہوگا جس طرح سے سرکار کے دورہ یہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے لیے ایک طرح سے ان کو ان کے دورہ کیے گئے اپرات سے ان کو بچانے کے جی یہ سکتہ کا دورپیوگی ہے سی دی کیا آپ جب سکتہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے دورہ آپ سے جڑے لوگوں نے اگر کچھ گلت کارکر رکھے ہیں ان کے اوپر آروپ ہیں گمبیر آروپ ہیں اور ایسی پکریہ کا دورپیوگ کر کے ان اپرادی معاملوں کو ختم کرنا دورپیوگی پون ہے نیائے کے حد میں نہیں ہیں ایسی اپرادی جو ہیں تمام جن کو سجا ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں کانون کے پنجے سے بچ جاتے ہیں اور یہ بہت ہی دورپیوگی پون افسر ہوتا ہے جب سکتہ میں بیٹھے لوگ اس پکریہ کا استعمال کرتے ہوئے ایسے مقدموں کرتے ہیں نامسکار بولیے گنڈے تو ہر پاپی میں کرم سا ہے لیکن BJP میں گنڈے جو ہیں ڈیز بھاکتی شوط پورت ہوتے ہوگے بھی گنڈا گردی کر رہے 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 بھاکتی شوط پورت ہوتے ہوگے گنڈا گردی کر رہے رہے کیس اٹھانے کی پاور کچھے میں نہیں ہے کیس نہیں اٹھانی چاہیے اور ادھر BJP کے کرنی اور پولنی میں تھوڑا انتر آ رہا ہے بزرگوں کا جو قانون پاس ہو رہا تھا مجدوروں کو قانون چھنا گیا کرسی کے اوپر تشار کیا رہا ہے اس کو سب ختم کیا جائے پی جی کرنی اور کچھنی برابر ہونی چاہیے نہیں تو لوگ اس پر بزوات نہیں کرے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ راجی اندرانہ صاحب ہم سے جھنے کے موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان موسیقی 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 GGS Education Group Launches 20% Discount on Academic P Of Courses MBA BBA BCA BFSI and GM D Pharma B Pharma Offers Best Infrastructure Best Transport Facility Best Academic Service and Best Placement Service Register Today to avail 20% Discount Call 9971 496 497 or Visit the Campus Kampu Lakhnung Highway Near or Now GGS Education Group FIT FIT RAHN FITNESS HEALTH OIL LAY OUT You are corrupt Correct होता BAVD SAHY BOLE HAIN FITNESS HEALTH OIL TO OIL E تو بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے صوبہ بولے گا میں داگ اچھے ہیں اور داگ سبھی کو پسند بھی ہیں تمام پارٹیوں کو یہ بھی کسی سے چھپا نہیں صوبہ بولے گا ہمیں آج ہم اسی بات کر رہے ہیں بی جے پی نے جس طرح سے اپنے نتاو پر سے مقدمے کو واپس لے رہے ہیں بہت تمام درشک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جس کو درباہ کے پون بتا رہے ہیں بہت سے ایسے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تمام پارٹیوں کا ایک ہی چلانے اور بی جے پی بھی اسی ٹریک میں چل دی ہے وہ بھی جو ہے مقدمے واپس لے گریفرس کے ذریعے بھی لگا تا رہا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سات ستمبر دوہزار تیرہ نگلہ بندول میں مہا پنچائت ہوئی تھی مظفرنگر کے دنگوں کا بھی ذکر ہم کر رہے ہیں پیسر لوگ کی جان گئی تھی اور گیر بیکی گریفرس کے ذریعے مہا پنچائت کے بعد مظفرنگر میں دنگا بھڑکا تھا اور مظفرنگر دنگوں میں قریب پیسر لوگ کی موت ہوئی تھی یہ بتانا اس لئے ضروری ہے کہ آپ سمجھئے کہ مقدمے نیتاؤں پر درج ہوتے ہیں تین نیو نیتاؤں پر پھڑکاؤ بھاشنال دھارہ ایک سو چو والیس کولنگن کرنا آگزنی توڑ فوڑ کی دھارائیں لگائیں گئی تھی لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کیا ہمیں دیش کی نیائے پالکہ پر بھروسہ نہیں ہے کیا دھیرے رکھنے کے ضرورت نہیں ہے بھئی اگر جو سچ ہے جیسا کہ عمران ترکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ راجنیت اگردش کے چلتے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جھوٹے مقدمے تو جھوٹے مقدمے ہیں تو کوڈ اس کے لئے ہے نیائے پالکہ اس کے لئے ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے صاف ہو جائے گا حیثیتی بالکل سامنے آ جائے گی تو ڈھرنے کی ضرورت کہہ لیکن یہ تمام پارٹیاں ایک ہی ٹریک میں دیکھتی ہیں فلال نمبرز فلائش ہو رہے میں چاہوں گا کہ آج اس مدے پر اپنی بات کو رکھیں جس طرح سے یہ جو مقدمے واپسی کی پرتھا چلی آ رہی ہے زمانے سے اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں داگیوں کی جس طرح سے تمام پارٹیوں میں انٹری ہے اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کہ پہلے وہ اپرادی ہوتا ہے پارٹی میں جب وہ جاتا ہے تو پاک دامن ہو جاتا ہے یہ بھی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے فلال گورف جن کیا کہیں گے اپنی بات کو رکھیں سوال ہے اس نے بات کو رکھتا ہے یہ ایسا تو پہلے نہیں ہوا تھا کہ دھر میں بیٹھے تھے اور پرناسان گیا اور ان کو مقدمہ چکرہ اور ان کو اٹھا گا در میں گنٹ کر جاؤ اس کو بھاتپا کے لوگوں نے کیا تھا دھر بیٹھا تو مقدمہ دھر نہیں ہوئے اور جو کیا تھا وہ پورے دیش نے ویڈیو کے مات جانتے اور توفر ملے کے مات جانتے دیکھ کے ہیں ان کا تو نیم ہے کہ دیش میں دھرم کی ادھار پر اور اگر نہیں کیا تھا یہ سیدھا جواب دیکھیں نیای پالکہ کا سامنا کرنے سے ہم نیای پالکہ سے نہیں ڈرتے نیای پالکہ ہم سممان کرتے ہیں دل سے سممان کرتے ہیں ہماری پوری پارٹی سممان کرتی ہے لیکن یہ بتائیے کہ ہماری سرکار چار سال اب ہو گئے پہلے بھی سرکاریں چلیے کبھی یہ سمپردائک دنگے ہوئے آپ کی پارٹیاں سمپردائک ہیں وہ چاہتی ہیں کہ سمپردائک دنگے ہو وہ چاہتی ہیں ہندو مسلم دنگے ہو آپ لوگ ہندو مسلم دنگے پہلا گے اور گھوٹ لینا چاہتے ہیں آپ لوگ ان بولے والے بولے والی جنتہ کو آپ مروانا چاہتے ہیں آپ ان بولی والی جنتہ کو پڑھوانا چاہتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہے آپ کا صرف آپ دیکھئے ہماری چار سال سرکار ہوگئے بتائیے کہاں ہوا دنگے آپ کی سرکاروں میں کتنے دنگے ہوئے ارے بھائیہ کتنے دنگے کراؤگے جنتہ سب جان چکے ہیں اور آپ کو یہ دکھا دیا کہ آپ بیپکش میں بیٹھنے لائک بھی نہیں ہیں اتنا کمزور ہوئے آپ اس وقت اور آنے والے چوراؤں میں آپ کو یہ بھی چیٹے جو آئی ہیں وہ بھی نہیں آپ آتا ہوں گی سمجھے ہماری سرکار کو دیکھئے ہماری سرکار بیپاندار سرکار ہے جن لوگوں نے ناجائز قبضے کر گئے تھے باہو بلیوں نے جو قبضے کیے تھے ان باہو بلیوں پہ بھی بلڈوزر چل رہے ہیں یہ ہوتی ہے ایمانداری کی سرکار اس میں کسی بھی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے جو بھی باہو بلی تھے جن لوگوں نے ناجائز لوگوں کو ستایا لوگوں کے قتلے عام کیے اور اپنی مال دولت جوڑی پوٹیا بنائی زمین جاڑا دے اکھٹی کری آج ہماری یوگی سرکار یہ ایماندار کام کر رہی ہے کہ ان پر بلڈوزر کلا رہی ہے اور ادھر دیکھئے آپ کی سرکاروں میں اگر کوئی آپ کی سرکاروں میں اگر ویکنسی نکلتی تھی بینہ رشوت کے وہ جو ہے اس میں نہیں آ پاتا تھا موڑی موڑی رقمے لے کے اس کی نیوکٹی ہوتی تھی آج ہماری سرکار میں جو نیکٹیاں امران ترکی میں آپ کو گورن جیسا جب آپ تمام باتیں کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ ایسے نام بتا دیجئے آپ کے اندر بھی تمام ایسے نیتہ ہیں جن کے اوپر وہ قطبے در تھے ایک دو کچھ نام بتا دیجئے جن پر کاروائی ہوئی ہوگی جن پر ایکشن لیا گیا ہوگا ان کے ابھی جیل میں پڑے ہیں کل یہ ایک ان کے ان کے ودایق کا وہاں آئی ہیں نکل کے اتنی زمانوں کے چھوٹنے کے بعد ابھی بہت بہت بڑے ان پر کتنے کیس ہیں آپ یہ تو دیکھیں آپ وہاں کے عالموں سے معلوم کریے وہاں کے مولویوں سے معلوم کریے وہاں کی غریب جنتہ سے معلوم کریے ان کے رات و رات مکان ڈھائے گئے اسی یونیورسٹی کے چکر میں ان کو گھر سے نکالا گیا جاڑوں کی راتوں میں ان کے مدان ڈھائے گئے سن لیتا ہے عمران ترکی صاحب گورب جین اگر آزم خان اندر ہے تو بھئی یہ تو کوٹ کا فیصلہ ہے نا ابھی آپ نے آپ آلکہ کی بات کرے تھے باب آزم گاہ کے سپورٹ میں آگئے کسی کے مکان ڈھانے کے بعد یونیورسٹی نہیں بنائی جاتی عمران ترکی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں گورب جین جی پورا کرے اپنی بات کو عمران ترکی صاحب میں آوں گا آپ کے پاس ایک کر کے سلطے گورب جین صاحب آزم خان کو لے کر کیا کہہ رہے تھے آپ ایک کرتے ہیں آپ آج ہم خان صاحب کو صرف اس لیے یہ لی بھیجنا چاہتے ہیں دیکھئے کسان ہیں ہم بھی میں بھی کسان ہوں میں اگر گھاؤں بھونگا تو گھاؤں کاٹوں گا گھنہ بھونگا تو گھنہ کٹوں گا اور آلو بھونگا آلو کاٹوں گا گھوی بھونگا گھوی کاٹوں گا جو فسل بھونگا جو بیچ بھونگا وہ ہی کاٹوں گا انہوں نے جیسا وہیاں ویسا ہی کاٹ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے میں آؤں گا ستیش نوڑا سے اس بیچ ایک درشا کمارے ساتھ ہے ستیش جی اپنی بات کو رکھے میں آؤں گا جلدی سے آپ لوگ کے پاس ستیش اپنی بات کو رکھے ستیش جلدی سے اپنی بات کو رکھے ٹی وی کے وولیوم کو کم رکھی جلدی سے اپنی بات کو رکھے ستیش کیا کہنا چاہیں گے آپ جی نمشکار بولیے بولیے جلدی سے جی نمشکار کیا کہنا چاہیں گے ستیش جی ڈانٹ ستیش وی600 موالا ڈانٹ ستیش ڈانٹس میں روم لگا رہے ہیں ڈانٹ ستیش بے فلم نہ لگا کہ سرکار کو جلانے کا کام کریں تو چار روح سے جس کا جیس پر گتی پکڑے یہ فلم لیم سور ہے کہ وہاں تم کو چھوڑ دیا وہاں تم کو چھوڑ دیا قریب آتی ہمیں سب چھتا ہے وڑی کو کلیٹ کلیٹ ہی ہمیں سب میرا کہنا یہ ہے ٹھیک ہے ستیج جی بہت بہت شکریہ ستیج صاحب نے کہا کہ بھئی ایک دوسرے پہ آپ لوگ عاروپ لگا رہے ہیں کم سے کم صحیح طرح سے جسے کہہ سکتے ہیں نیائے ہو اس چیز کی طرف ستیج جی کا کہنا ہے کہ کم سے کم دھیان دینا چاہیے کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ پستہ ہے جس کے بارے میں صاف طور پر درشک بھی جل رہے ہیں لگاتار اپنی پرتکریائیں بھی دے رہے ہیں گریفرس کے ذریعے بھی ہم آپ کو مقدموں کی جو پوری فیرست ہے کتنے لوگ کی موت بھی وہ سب بے بارے بتا رہے ہیں کن کن لوگوں پر کس طرح کدھارائیں لگائے گئیں مقدمے درج ہوئے جن کو اب بی جے پی واپس لے رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جو رواج ہے یہ تمام پارٹیوں میں ہیں آزم خان سے لے کر نصیم الدین صدیقی تک اور دوسرے بڑے دلوں کے نتاؤں کے بھی مقدمے واپس ہوئے ہیں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں تو ہمام میں سب ہی ننگے ہیں کہ یہ نئی بات نہیں فلال گورف جن کیا کہیں گے یہ بھی دیکھا آزم خان سے لے کر نصیم الدین صدیقی کی بات کر لیں ہر جنگے پر مقدمے واپس ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس پر سنگیر سوم اور سورش رانہ کی سب کی کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کوٹ نے دیکھا کچھ نہ کچھ تو رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ دھارائیں لگائے گئیں تو اگر آزم خان کو آج وہ اندر ہیں تو کوٹ نے کچھ تو دیکھا ہوگا نا بھئی گورف جن صاحب کچھ تو دیکھا ہوگا نا جن صاحب پر جو مقدمے لگے ہیں وہ کوٹ کے لگائے ہیں وہ جنتانے کے رہے ہیں ایف آئے رہے ہیں جن صاحب پر مقدمے وہاں پر لوگ کھڑے کر کے جن صاحب پر مقدمے اور وہ اس لئے کر دے گئے کیونکہ انہیں یہ برداثت نہیں ہوگا کہ آج ہم خان یہ نہیں ہوگا انہیں ایک کوئی مائنوٹی کا بندہ کوئی نیتا اگر کو ایسا کام پر سوال دیکھا ان کا صرف ایک ہی لیکس ہوتا ہے آج ہم خان یونیورسٹی کیسے بناتے ہیں ان کے ساتھ ایک قسمانی کا رویہ آج ہم خان صاحب کے نوٹ آپ دیکھئے مقدمے ہوئے اور لگاتار بیس 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 مقدموں میں جمانت ملکت سے لگئی اگر وہ مقدمے اتنے گمبیر تھے تو کوٹ میں ترنگ جمانت اور ان کے جو مقدمے ہیں اس میں راپکا کی دھارت راپکا اور شکریہ اور اور وہ ایک بھی باج پا کے نیتا ڈی ایم تھے وہ بھی ان کے تھے ان کے اشارے پر چل رہے تھے کیونکہ وہ ایف آئی آر نہیں کرا سکتے تھے اب ایماندار سرکار آئی ہے تو انہوں نے اپنی بات رکھی جائز طریقے سے جو تفتیش ہوئی اس میں ایمانداری سے ان کے پاس ان کے اوپر مقدمے لگائے اور وہ جائز مقدمے یہ سب کیا ناجائز ہے وہاں پہ سب جائز ہو جاتا ہے یہاں پہ سب ناجائز کیسے ہو سکتا ہے پھر اور جب جہاچ کی آپ بات کر رہے تو آپ جب جہاچ کی بات کر رہے تو جہاچ پرکریاں کو چلنے دیں کیا دیکھ کرتے ہیں اس میں ابھی شکشک پہ اوپر آگئے تھے اب آپ کبھی بھی سرکاری اسکولوں میں ایسی پڑھائی نہیں ہوئی جو آج اس دور میں ہماری سرکار کے دور میں ہو رہی ہے آپ جا کر دیکھئے بلکل کامننٹس جیسے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی ہوتی تھی آج وہ شکشہ صدری ہے اور ان کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آج دن کے لیے اسکول بند ہے تو بند ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن آج شاید وہ بی ایسے ہو یہ بی ایسے ہو ہر روز رہن لگانے ہیں انہیں دیکھنا ہے شکشہوں کو فون کرنا ہے اسکولوں میں جا جا کے شکشہ چیک کرنی ہے بہت شکشہ بھی بیچارے میں انہیں سمبانک کو کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی امانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہماری سرکار کے امران ترکی صاحب آپ امانداری کتنی بات کر رہے ہیں تو جن جن ادھیکاریوں نے یہ مقدمے لکھیں آپ ان پر کروائی کریے نہیں یا آپ کہہ رہے ہیں امران ترکی صاحب میری آواز آواز پہنچی آپ تک جی آرہی ہیں جی کوشل راج شرما جو ڈی ام تھے اس وقت تو ہم کہہ رہے ہیں آپ اس پر کروائی کریے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو تمام مقدمے لکھے گئے ہیں یہ جو ہے دوش بھابنہ کے طے جو ہے لکھے گئے ہیں تو ان پر کروائی کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے جس کی سرکار ہوتی ہے جو اوپر بیٹھا ہوا نیتا ہوتا ہے کرمچاری کیا کر سکتا بیچارہ وہ تو معذور ہوتا ہے وہ تو کمزور ہوتا ہے جب یہ کہیں گے ایک امنٹ مندری یہ کہہ رہا ہے جو مکھے مندری کا دائیں باز ہوئے جو چچا ہے اس کا وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ تو خاموش ہو گئے وہ بیچارے خاموش تھے وہ معذور تھے وہ کیا کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے جو آدمی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس چینل کے ذریعے سے پورے دیش کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عدیکاری جن کو گالیاں بکتا ہو نیتا اور جس کو بتمیز پیش آتا ہو اتنا بڑا نیتا جو جو سممانت نیتا ہے تو عدیکاری کیا کریں گے وہ معذور تھے تو بیچارے اپنے سلینڈر کیے ہوئے تھے کہ جیسے چاہو ویسے کرانو آوڈیو وائرل ہوگی ہے لگتا ہے آپ کو پتا ہے اس چینل پر سماؤں آپ کو تیز بولے آپ کے آواز بہت دھیمے ہاری ٹھوڑا تیز جواب دے آریس بھائی آدے آواز تو ہلکی ہو جاتی ہے امام ایمانداری میں ہی آواز تیز چلتی ہے بھائی صاحب آواز تو ہماری اتنی تیز ہے ہم سب دیتا کے لوگ ہیں وہ دیکھ لیا دیکھ لیا آپ کو دو آلائی سترہ میں دو آلائی سترہ میں آپ کو جنتا نے اکھال کے پھیک دیا اور دو آزار بائیس میں بلکل سہار دیا جائے گا سامتی بات ہو جائے میں آبیناف جی کے جملے سنوڑیا میری سمیں کچھ سامتی بات کر لیکن آجام خان سامتی دہتک بات ہمیں یقین ہے ہمیں نیای پالیس آجام بات دوسری جو انہوں نے سکولوں کی اور سرکتن کی باتیں ورلڈ کی سب سے صندر پولیسنگ ویفتہ آج ان کے پاس بجٹ نہیں یہ بتائے انہوں نے بجلی کے اندر کتنی یونٹ نئی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کتنی نئی بجلی کے یونٹ یہ بنا پائے کتنی نوجوانوں کو موکری آئی دے پائے یہ بتائے صرف جمعوں سے سرکتن نہیں تو پھر آپ الگ مندہ جا رہا ہے ہم تو سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کی تمام پارٹیوں کو نیا پالکہ پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے سوال سب سے بڑا یہاں پہ یہ اُڑ گیا ہے سورم گپتہ اس بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ نے سورم جی اپنی بات کو رکھیں سر نمشکار میرا سوال میرا سوال جین صاحب سے تھا جو ساتھا کا سماجباتی پارٹی ہمیشہ بھاجہ پا کو سامپردائک بتاتی آئی ہے لیکن جب سے یوگی سرکار بنی ہے ایک بھی سامپردائک ڈنکا اتر پردیش میں نہیں ہوا جبکہ اس سے پور پر جین کی سرکار ہو رہی ہیں کم سے کم سو دنگیں اتھلی سرکار میں میں گنا سکتا ہوں جین کی سرکار میں ہوں تو کس ادھار پر بھاجہ پا کو سامپردائک بتاتے ہیں گورب جین صاحب جواب دیں درشک کا ایک سوال آپ سے آیا ہے پاس پہنچ رہے گی آپ جس کے علاوہ آپ نے اپنے سرکار میں جنس کا اپنے سوال دیا ہو تو بتائیے ارے کتنے ہی پروپہ گھنڈے کرنے آپ جنس کا آپ کے آپ کے بیوکوب بنانے میں نہیں آنے والی جنس کا سمجھ چکی ہے کہ آپ کی سرکار کیسی رہی ہے کیا کیا آپ کی سرکار نے کیے سنیل کمار پیلی بیر سے امران ترکی صاحب گورب جین صاحب ایک درشک کس بھی چھمارہ ساتھ ہیں سنیل سنیل اپنی بات کو رکھیں سنیل اپنی بات کو رکھیں جلدی سے اپنی بات کو رکھیں سر جی ساپا پائٹی نے صرف مسلمانوں کو ریاضوں کو نوگریزی انہوں نے کچھ نہیں جانا ان کے راچ میں نہ بھیجلی ملی نہ پانی ملا تبھی پوری پریسان رہی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سنیل صاحب امسا جنڈنے کے لیے گورب جین صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا میری آواز پہنچ رہی ہے گورب جین صاحب امیران ترکی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں جی گورب جین صاحب ایک سوال درشک آیا ہے آپ جو بی جے پی کو کٹھرہ میں دنگوں کے لے کے کھڑا کر رہے ہیں ان کے کارکال میں درشک کا کہنا ہے کہ دنگے نہیں ہوئے آپ کے سمیہ میں تو سب سے زیادہ دنگے ہوئے اس کو لے کر وہ جواب چاہ رہے میں چاہوں گا کہ جواب دے دنگا کرانے والے لوگ بیٹھے تو دنگا کیسے ہوگا تمہارے بچے پر میں چلنا ہی نہیں ہے تو اس لیے تو سرکار سے الیڈر کر دیا جنتا نے آپ جنتا کو لڑواتے ہیں مرواتے ہیں کٹواتے ہیں تنگا کراتے ہیں اس لیے ہی سرکار سے آپ کو ناکاب دیا جنتا نے ناکاب دیا بلکل تمہارے بچے کے بعد سرکار چلانے نہیں ہے ہم سے سرکار چلانے آتی ہے ہماری پارٹی سے سرکار چلانے آتی ہے ہمارے ایمانداری سے پریشاسن کو بھی بتانا آتا ہے ہم صرف وکاس کے اوپر چلانے چلنا چاہتے ہیں ہم آپ کی طرح سمپردائی نہیں ہے یہ جگرے کرائیے اور بس باٹھتے رہیے لیکن تو کساب اگر اس طرح سے مقدمیں ہٹائے جائیں گے نیتاؤں پر سے جن پر یہ سنگین دھاروں میں مقدمیں درج ہیں تو یہ کیا سندیج جائے گا پردیش کی عوام میں کیا سندیج جائے گا دیکھئے بھائی صاحب آپ تو خود دیکھ رہے ہیں بہت بڑا چینل ہے کتنی زیادتیوں کے ساتھ ہمارے نیتاؤں کے ساتھ ہمارے کارکرتاؤں کو مارا گیا پیٹا گیا گھر اسے نکال نکال کے مقدمیں لگائے گئے تو جو ہمارے نیتاؤں ہیں وہ نہ بولیں گے تو اور کون بولے گا اب وہ بولے تو ان کے اوپر مقدمیں لگا دیئے اب جھوٹے مقدمیں کتنے مقدمیں میں بساؤگے سارے مقدمیں جھوٹے ہیں تو اب نیائے پالکہ ہم سمبان کرتے ہیں ہم آپ کی طرح سے نہیں ہیں ہم نیائے پالکہ کا سمبان کرتے ہیں نیائے پالکہ ہمارے لئے سرو پری ہے ہمارے لئے نیائے پالکہ سرو پری ہے ہم نیائے پالکہ کا سمبان کرتے ہیں ہمارے لئے سرو پری ہے ہمارے سرو کے ساتھ جب زیادتی ہوئی ہے انہیں دھوٹا پتایا گیا تو اس بہابنا سے پتایا گیا تو آپ ادھر آدھر کی نکالتے ہیں یہ دیکھئے ہماری پارٹی نے یہ ٹھیک ہے ارمہ سنبال سے اس بیچے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے ارمہ اپنی بات کو رکھیں ہلو جی ارمہ جی بولیے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی نمشکار جی نمشکار بولیے جی سر میں کہنا چاہتا ہوں جو اسٹینل سٹیٹ گورنمنٹ ہے اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہے جو کہلے جو اس میں تو ملیٹر ہوتے تھے یا ایڈنٹ ہوتے تھے اس میں کرشن ہوتا تھا اور ابھی امراندک جی جینے سے بات کہی ہے جوڈیشی اپ پر اماؤنٹ مطلب جوڈیشی سرگوڈ پریئے نیرکالی کا سموک کری ہے وہ بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے ٹھیک ہے ارمہ بہت بہت شکریہ اجے کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے شاید اجے سے ہمارا ان سے سمپر ٹوٹ گیا فیلال بہت بہت شکریہ اجے ہم سے جھننے کے لیے تو تمام درشک بھی لگاتار جھن رہے ہیں اپنی بات کو رکھ رہے ہیں ہر طرح کا نظریہ ہمارے پاس سمجھ میں آ رہا ہے اور جو لوگ اسے کہہ سکتے کہ صاف طور پہ کہہ رہا ہے امران ترکی صاحب نے بھی صاف طور پہ بات رکھی لیکن ایک چیز دیکھنے کو مل رہا ہے امران ترکی صاحب ہو یا گورف جہن صاحب وہ سماجبادی پارٹی ہو یا پھر بی جے پی ہو یا پھر کوئی اور پارٹی ہو نیائے پالکہ کا سممان سب کرتے ہیں نیائے پالکہ کی بات ہم مانتے ہیں سب لوگ کہہ رہے ہیں لیکن نیائے پالکہ فیصلہ کرے یہ کوئی نہیں چاہتا یہ ستی بڑی گمبیر ہے امران ترکی صاحب کیا کہیں گے دیکھیں نیائے پالکہ کا ہم سممان کرتے ہیں وہ ہمارے لیے سربو پری ہے ابھی جو نیائے پالکہ نے فیصلہ کیا ہے پورے دیش نے مانا اور ہم نے بھی مانا پورے دیش نے مانا لیکن انہیں یہ لوگ کبھی نیائے پالکہ کا سممان نہیں کرتے نہ اس کے اوپر جاتے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھئے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھئے انہوں نے کتنے لوگوں کے نام نکالے ہمارے لوگ کو بے وجہ پھتایا جا رہا ہے آزم خان جو ہے وہ اندر ہو گئے تمام جو ہے پرادیوں کے گھر ڈائے جا رہے تھے لیکن جب اپنے پر بات آئی تو پھر آپ مقدمے واپس لینے لگے عمران ترکی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے چینل سے گورب جین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ہی کی پارٹی کے دلوگ ہیں جو جنہوں نے یہ غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے زمین ہے مکان دولت اکھٹی کی اور ناجائز طریقے سے بہت بہت شکریہ عمران ترکی صاحب سے جننے کے لیے گورب جین آپ کا بہت بہت شکریہ اور تمام درشک آپ کا بہت بہت شکریہ سوہ بولے گا کہ کارکر میں جننے کے لیے جننے کے لیے تو داگی اچھے ہیں اور داگی سب ہی پارٹی کو پسند ہیں ایک طرف سب نیا پالکہ کا سمبان کرتے ہیں نیا پالکہ کی ہم مانتے ہیں سب کہتے ہیں تمام پارٹیاں کہتے ہیں لیکن نیا پالکہ فیصلہ نہ کرے یہ بھی تمام دل تمام پارٹیاں چاہتے ہیں جو غاب تیک بھی رہے جس طرح سے جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور چلا آ رہا ہے جس میں داگیوں کو داگیوں پر سے مقدمے جو ہیں واپس لے جا رہے ہیں اور بی جے پی بھی داگیوں پر سے مقدمے واپس لے رہے ہیں فیلا سوہ بولے گا میتہائی بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی اتر پردیش میں MSME کو بڑا آدھار ملا ہے سوبے میں عودیوگی کی کائیوں کا وکاس ہوا ہے جس کے بعد پردیش میں کئی لوگوں کو روزگار سے جوڑا گیا ہے روزگار سے جن کے لیے یوگی سرکار کئی اوجنایا چلا رہی ہے یوپی سرکار کی سرہنی پہل سے نئے عودیوگی کی کائیوں کو کروڑوں کا رینڈ وطرن ہوا ہے